کیا کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ شاید انہوں نے کچھ ریلیف فیل کیا ہے کہ جو پریسر ہوئی ہے اس میں ڈائریکشن کچھ شفٹ ہوتی بھی نظر آئی ہے جو پریشر ہے وہ بھی شاید شفٹ ہوتا ہوا نظر آئے میں سمیت ہوں کہ دیکھیں شوگر کے حوالے سے جانگیر ترین صاحب کا مارکٹ میں شیئر ہے تقریبا کچھ سولہ پرسنٹ یا ساترہ پرسنٹ بلکہ بیس پرسنٹ کے لگ بھگے پہلے سولہ ساترہ پرسنٹ تھا بیس پرسنٹ کے لگ بھگے پاکستان میں فائی ملین ٹانہ کا شوگر پیدا ہوتی ہے گیارہ لاکھ ٹان جو ہے تقریبا یہ جانگیر ترین سب پروڈوس کرتے ہیں لہذا جو بھی کسی انڈسٹری کا بڑا ہوگا اس انڈسٹری کے بارے میں کوئی نیگٹیب بات آ رہی ہوگی تو اس پر پریشر آتا ہے پھر جب جانگیر ترین کے حلاف آپ پہلے مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی بہت زیادہ بات کرتی تھی پھر ان کی موجودگی میں ان کے حکومت میں ہوتے ہوئے جب انکواری شروع ہوئی تو لوگوں کا خیال تھا کہ سارا کچھ جانگیر ترین کے حلاف ہو رہا ہے پھر درمیان میں اچانک چیمپئن بن گئے آپ پہلے شاہد حاکان عباسی صاحب اور حکرم تستغیر صاحب کہ ہم سے بیان لیا جائے اس کے بارے میں وزارتہ اللہ سے بھی وزیر خزانہ بھی ریزائن کرتے اور ہم نے جو بیس ارب ڈالر دیا تھا وہ نیڈ آف دیڈ آر تھی وہ وقت کی ضرورت تھی اور بڑی جسٹیفائیڈ تھی اور یہ دو شاری چار روپیہ جو ہے یہ جسٹیفائیڈ نہیں ہے اور بیس ارب روپیہ جو تھا وہ جسٹیفائیڈ تھا یار روپے کلو جسٹیفائیڈ تھا اور ساڑھے پانچ روپے کلو یہ جسٹیفائیڈ نہیں ہے اور آج جو انکواری کی ہے انکواری کرنے والا مجرم ہے اور جنہوں نے پردہ پوشی کی جنہوں نے سپورٹ کیا جو ایک آپ کہلیں کہ مافیا کے سرگناب بن گے یا پارٹنر انکرائیم بن گے وہ بالکل ناتید ہوتے ہیں پھر ان کے بارے میں ڈسکیشن شروع ہو گئی ڈسکیشن شروع ہوئی ہے تو وہ گند زیادہ نکر رہا ہے جب نکر رہا ہے تو ان پر پریشر لگتا ہے کہ شاید پریشر آ رہا ہے اور آ بھی رہا ہے دیفینیلڈی سو اس وقت جو میرے بھائی شاہین صاحب بات کر رہے ہیں کہ یہ طریقہ نہیں ہے وہ طریقہ بسیکلی انہوں نے شروع کیا ہے کہ یہ میڈیا پر آگے بات کرتے ہیں تو اس کا جواب دینا پڑتا ہے